دوستوں کا بہت شکریہ آپ لوگ کے سبر کا کہ آپ لوگ میں نے کلاسز بھی پڑھائی ہیں سٹورنٹس کا بھی کلاسز میں دو گھنٹے نہیں بیٹھتے اس طرح جھوک کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں بات ہوئی ہے وہ آپ کے دل کی بات ہے سچ کی بات ہے اور واقعی ہی ایک تڑپ ہے نوجوانوں کے اندر کہ وہ سچائی جانے تو آپ سب کو بھی مبارک بات کہ آپ سچ کے لیے اتنی دیر تک آپ نے سبر کیا اور خاص طور پر میں شکریہ ادا کروں گا اس پینل کا یہ جب پینل بنا تو ابھی بن رہی تھا تو پہلے ہی دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کیا اتنے زیادہ غدار ایک ہی پینل میں اور اس کے بعد ٹوٹر پہ بھی چلایا جو جن کے لگے رہے ہیں رزی فیس حوالے سے ٹرولز کے کہ یہ رو ایجنٹ ہیں رو ایجنٹ سارے آ رہے ہیں اب حامد بھی صاحب نے بھی بات کی آسمش رازی صاحب نے بھی افسائی علم صاحب نے بھی باقیوں نے بھی کہ جو غداری والا معاملہ ہے یہ تو فاطمہ جنان سے چل رہا ہے بلکہ ان سے بھی پہلے کا چل رہا ہے اور رو ایجنٹ اگر آپ دیکھیں کن کن کو کہا گیا ہے فاطمہ جنان صاحب کے بعد بھٹو صاحب کو بھی بی بی شریف کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی اتا حسین صاحب کو بھی بازنجو صاحب کو بھی شیخ مجی کو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی رو ہے کیونکہ جتنے ہی لیڈر ہیں وہ رو ایجنٹ لگتے ہیں یہی حال ہندوستان میں ہے وہاں پہ جو شخص جو ہے وہ کوئی انسانی حقوق کی بات کریں ہمارے جو دوست ہیں جی این یو میں وہ آواز اٹھاتے ہیں کوئی ازادی کی کوئی مودی سرکار کے خلاف جو ان کی اس وقت وہاں تحریک چل رہی ہے تو ان پہ بھی فالن الزام لگتا ہے یہ آئیس آئی جی وہاں پہ جو کسان ہے کسانوں کی تحریک ہے وہ بھی آئیس آئی کرواری تھی وہاں پہ جو ہماری ایک طرح سے ہم کو رول موڈل مانتے ہیں ہرندلتی رو ہے وہ بھی آئیس آئی ایجنٹ ہیں یعنی یہ جو جنرل ڈائر کی بات کر رہے تھے حامد بیر صاحب یہ ایک سوچ کا نام نہیں شخص کے نام بھی ہیں وہ اب ہم آج کی جنرل ڈائر کا نام لے نہیں سکتے ان کے گھر بھی ہم نے جانے ہیں لیکن یہ ایک سوچ ہے بنیادی طور پر کہ جو بھی شخص آپ کے خلاف بات کر رہا ہے کوئی تنقیدی بات کر رہا ہے وہ صرف چھوٹا موٹا کوئی مخالف نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہے and you don't talk to an enemy you eliminate an enemy جو logic بن چکا ہے وہ اس وقت elimination کا ہے کہ آپ نے راستے سے ہٹا دینا ہے اس شخص کو جو کسی بھی طرح سے کوئی تنقیدی رائے رکھتا ہے یہ کتاب اس کا ایک مقصد اس سوچ کو challenge کرنا ہے کیونکہ جو ہماری طرح کی ریاستے ہوتی ہیں وہ صرف ہم سے ہمارے حال کے اندر ہی ہمارے پر جبر نہیں کرتی وہ ہم سے ہمارا حافظہ بھی چھین لیں اگر آپ نے کسی پہ کوئی صحیح طرح سے کسی پہ حکمرانی کرنی ہے تو important to erase their past جس کی ابھی دعویر صاحب بھی بات کرے جب آپ کا ماضی آپ کا نہیں رہے گا تو آپ کا حال اور مستقبل بھی آپ کا نہیں رہے گا اس لیے یاد رکھنا لکھنا پڑھنا یہ صرف مجبوری میں نہیں کرنا چاہیے یہ ایک انقلابی کام ہے ایسے دور میں جب آپ کی یاداش ختم کرنے کی سازش کی جائے گا سو یہ اس پیرت میں لکھا گیا ہے میں نے اس کے اندر پولٹیشن کے اوپر کوئی زیادہ میرے پولٹیشن کو کوٹ نہیں کیا لیکن ایک کو میں نے کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت بڑے ہمارے مفکر بھی ہیں پولٹیشن بھی ہیں ان کا میں توسا پڑھنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں یہ میں نے نی کا ہوا ہوا ہے یہ میں نے نی کا ہے بایت پہنچان کیا بھی اور مفکرشن ہو کہہ اجنسیوں نے کیا بیچ پیر پیر کوٹروں کو بیٹیشن کیا ایماران شان ساہب نے ایماران شانویوزا ساتھ میں اور اگر آپ لوگ یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو اس کتاب میں جو ساری باتیں ہیں وہ دوزہ بارہ سے پہلے تک عمران فران صاحب کے جتنے بھی حامد می صاحب کے ساتھ انٹرویوز ہیں آپ وہ سن لیں تقریباً اس میں یہی باتیں کی گئی ہیں جو اس کتاب میں کی گئی ہیں اسی لئے تو آتے تھے وہ اسی لئے یہ چیزیں ایک طرح سے ہمارے ہاں یعنی اس کو ہم جھوٹ کی عمرانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جھوٹ نافذ کیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بھالات ہی ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اب صرف معاملہ یہ نہیں ہے ابھی آج آپ نے دیکھا اتنے زیادہ آپ لوگ سب انہی سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں انہی ایرویورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں پہ اس وقت پروفیسروں سے زیادہ کسی باہر والوں کی چلتی ہے لیکن اگر آج آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے حقیقت آ سامنے یہ جس طرح وہ ایمپریرز نیوک روٹ میں ایک بچہ تھا جس نے فائنلی کہہ دیا کہ بادشاہ ننگا ہے چند بچے اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں ازر طور بھی ہیں ہم بھی اسی طرح کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو کہہ رہے ہیں لیکن سوچ رہا ہر شخص یہی ہے لوگ کے ذہنوں میں دلوں میں یہی بات ہے اور یہ بات آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے عام ہوتی جاری ہے پہلے سے بلوچ روتے تھے پشتون روتے تھے سندھی روتے تھے اس وقت آپ جہاں جائیں گے پنجاب کے دہابتوں میں بھی جائیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی وردی والے کریں گے کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ عذاب ختم ہوگا برنہ یہ حکومت نہیں جائے یہ پنڈو تک بات آ چکی ہے لوگ کو معلوم ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو ادھر بھی آئے گے ہیں وہ بھی کوئی فیڈبیک لیں گے کیونکہ بیران ہماری اپنی ہیں مزمیل نے بات کی ابھی ٹیبتہ کی تو میں یہ قصہ ضرور سنانا چاہوں گا اس کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جب یہ انہوں نے گھر پہ ہمارے ریڈ کیا ارمان لونی کے واقعے کے بعد اور سائیوال کے اوپر ہم مظاہرہ کرے تھے ارمان لونی کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا تھا اور سائیوال کے لیے ہم کر رہے تھے یعنی پشتون اور پنجابی دونوں کے لیے ہم آباز کھائے تھے کیونکہ ہمارا ایشو انسانیت کا ایشو اور جب وہ گھر پہ آئے ریڈ کرنے اور ہم نکلے وہاں سے تو میری وائف کو نہ دیکھا ان کے پاس لکھا ہوا تھا یہ انڈی ایس کے ایجنٹ ہے انہیں دیکھ کے انہوں نے لگا کیا رہی ہے تو سی آئیے نکل آئی ہے تو وہ خود بھی پرشان ہوگے کنفیوز ہوگے ہمیں لے گئے میرے حال مجھے وہ الگ لے گئے پورا پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وارنٹ دکھائیں تو وارنٹ تو وزیراعظم نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں کے دکھائیں جب وہ آتے ہیں وہ کافی ایک پورا معاملہ بنا رہا وہ بھی کنفیوز رہے لے کر گئے مجھے تو پورا انہیں انٹرگیشن یہ کی کہ ہم آپ کو کنمنس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلت فہمی ہے آپ پشتون ہمارے بھائی ہیں میں پندر منٹ سنتا رہا کہ میں کڑے پشتون میں کہا آپ پشتون پی ٹی ایم کی لیڈر نہیں ہیں پشتون نہیں ہیں میں کہے میں تھے جیٹا ہے وہ ہس تھا وہ پرشان ہوگا کہتا ہے آپ کی اس میں تو لکھا گئے آپ پشتون ہیں پی ٹی ایم کے لیڈر ہیں اور میں نے کہا تم میرے گھر پہ ریڈ کر کے آئے ہو کرنے کے لیے آئے ہو تمہیں یہ نہیں پتا تم کس پہ کرنے آئے ہو مجھے تو خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ بہرحال ہیڈ تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی مقابلہ ہمارا اتنا سخت ہے یہ یہ مجھے اٹھا کے اس بنیاد پہ لکھے گئے اس کے بعد پہلے آپ دیکھیں انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی پنجابی پشتون کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے آپ کا کیا معاملہ ہے میرے سٹوڈنٹ ہیں انسان ہیں پاکستانی ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں یہ تو نہیں کوئی بات کوئی نہ کوئی اور چکر ہوگا خود پاکستان میں شک ہوا کہ پاکستان میں خود ان کو زیادہ ایمان نہیں رہا اور یہ شک تب یقین کی طرف بڑھنے لگیا جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو آپ کو اندر سے بتاؤں کتنا برا ہے میں تو خود میرا ماما جو ہے وہ اسٹیلیا میں میں جان چھڑا آگے بھاگ رہا ہوں آپ بھی بھاگیں میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہمارا ملک ہے بلکل ٹھیک میں نے مجھے لگتا ہے میرا فیصلہ ٹھیک ہے میں واپس آیا ہوں اور اسی طرح ملک بہتر ہوتے ہیں ہمیں مجھ سے محبت کرنی چاہیے وہ کہاں نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہونا یہ قومی ایسی جو محبت بطن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مستقبل نہیں ہے جو غدار ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں پاکستان کا مستقبل ہے حوصلہ رفو محنت کریں تو یہ یہ ہم جس چیز سے لڑ رہے ہیں اس کے اندر نہ صرف ایک ہمیں کرولٹی کا ایلمنٹ ملتے ہیں ہمیں انکومپٹنس بھی بھار ملتی ہے اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے رہیں ان کے الفاظ کا یہ امدار ہے یہ اسطاق ہے یہ کافر ہے یا انجیو ہے یا فورن ایجنٹ ہے یہ سارے الفاظ نشاندی کرتے ہیں اس چیز کی کہ ان کے پاس اب الفاظ ہی نہیں بچے تحریکوں کو ڈسکرائب کرنے کے کوئی جنون کسی امید کے لیے جنون کسی امم کو اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر پاتے ہمارے پاس تو جو لفظ ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جو بیاسد کے پاس اور یہ جو سب سے خطرناک کرپشن ہے کہ آپ جو لفظ کہہ رہے ہیں جو سرکاری الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ بے معنی ہوتے جا رہے ہیں لوگ اس پر ہستے ہیں اور یہ آپ کو اپنی روز بنا کی زندگی پر بھی نظر آئے گا کہ کس طرح سے جو ایشوز کو دبانے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے بجائے کہ ایشوز کو سمجھنے کے لیے سو ہم اس کرپشن کو فیس کر رہے ہیں اور اس سے اس کتاب کا جو جو میرے تحین میں بنیادی مقصد لفنے کا وہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے نظر کرنے کیا ہمیں پہلے مقصد کیا ہے کہ یہ مقصد ہے مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو آپ کو اوفیشلز بتا رہے ہیں اس کے لیے تو ڈرل بھی کافی ہے ایک آپ پریڈ کرو آپ ڈرل کرو وہ کافی ہے جو اس میں تو ریپیٹ کرنا ہے thinking کا مطلب ہے کہ جو repetition ہے اس کو آپ کاٹ دو آپ کوئی نئی بات کرو آپ تحقیق کرو آپ سوال اٹھاؤ یہ thinking کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر اور بہت حد تک مجموعی طور پر دنیا کے اندر بشمول ہندوستان ایک attack ہے اور attack کس لیے ہو رہا ہے attack اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم نے کوئی قوم کو بچانا ہے ملک کو بچانا ہے مذہب کو بچانا ہے حقیقت یہ ہے اس بک میں ایک چپٹر میں میں نے لکھا ہے کہ ہمارے جو elite ہیں جو شرافیہ ہے جو یہ سارے غداری کے certificate کرتی ہے اور ہمیں کہتی ہے کہ ہم الہدگی پسند ہیں یا الہدگی پسندوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بو لوگ ہیں جنہیں پانی بھی الگ چاہیے جنہیں آپ دیکھیں تو خوا بھی الہدہ چاہیے ہاؤزو سوسائٹیز بھی الہدہ چاہیے گولز پورسز بھی الہدہ چاہیے اور کل کو ان کو موقع ملے تو ادھر سے چھوڑ کے یہ مریخ پر چلے جائیں یہ ایسی جو سب سے یہاں پر کامیام الہدگی پسند کی تحریک ہے پاکستان کے اندر وہ ہماری اشرافیہ چلا دیسے پھر انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ الہدگی پسند ہے نیشنل سیکیورٹی کا پھر سوال نہیں رہتا جس کے لئے قربان کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں کو جو سوال اٹھاتے ہیں وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جو درد رکھتے ہیں ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں ملک کا درد رکھتے ہیں قوم کا درد رکھتے ہیں اگر اس ملک کو کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ یہی نوجوان ہیں جو ایک دوسرے کو پہچاننا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جاننا چاہ رہے ہیں اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا ہمیں آج جو ہماری بہران ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کٹ گئے ہمیں غیر منظم کیا گیا ہے وہ یا نہیں کیا گیا ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح ملٹری آپریشنز کیے گئے لوگ کو غائب کیا گیا ایمن سیویلین حکومتوں نے جو میڈیا کے ساتھ کیا جو نوجوانوں کے ساتھ بادے کیا سٹوڈنٹ یونین، ٹیٹ یونین وہ کس طرح پورے نہیں کیے ہمیں توڑا گیا ہے آج خوف کی حکمرانی یہ نہیں ہے کہ ریاست سے ہمیں خوف ہے یا ریاست کو ہم سے ہمیں ایک دوسرے سے بھی خوف ہے کیونکہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں رہا جب کوئی رشتہ نہیں رہتا تو واحد جو کمیونکیشن ہے وہ تشدد کے ذریعے ہوتی ہے خوف کے ذریعے ہوتی ہے ہمیں اس خوف کو کیسے جکجہتی میں بدلنا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس میں ایک چیز آپ سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے پرشان ہیں آپ اکیلے رو رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہر کمرے میں کوئی نوجوان بیٹھا گیا ہے جو پرشان ہے جو رو رہا ہے اسے لگ رہا ہے وہ اکیلہ ہی ہو یہ ایک سمندر ہے جو مل اس کا ملاب نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ملانا ہے جوڑنا ہے اکٹھے کرنا ہے اس عمام میں اگر اتنا پوٹنشل ہے کہ جنرل ڈائر کو یہاں سے مار کے بھگایا اگر اس میں اتنا پوٹنشل ہے کہ اس نے ایک عورت کو وزیرعظم بنایا اور اس سے پہلے صدر بھی لکھ کر گیا تھے اگر یہ ریگن نہ ہوتی جس کے عمران خان ذکر کر رہے فادمہ جنہ الیکشن جیت جانا تھا انہوں نے اگر اس میں اتنا پوٹنشل ہے کہ سارے غلازت کے باوجود آج نوجوان اتنے زیادہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کفر کے فتو سے نہ غداری کے سرٹیفکیٹس سے ان کو خوف ہے تو اس کا مطلب ہے we all have our people have a potential اور بالکل میں اس کو we the seditious people پہ ہی ختم کروں گا کہ sedition اگر بغاوت ہم کہتے ہیں تو اس طرح کے حکمرانوں کے خلاف جو کرائے کے بیاستے چلا رہے ہیں جو لوگ کو غائب کر رہے ہیں جو قوانین کو توڑ رہے ہیں جو آئین کو توڑ رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ جب ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس شخص کے زیادتی ہوتی اس اصول کی نفی ہوتی ہے جس کے تحت مجھے بھی تحفظ حاصل ہے جس دن ہم سب کوئی سمجھ آگئی کہ یہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ہو رہا یہ میری انسلٹ ہوئی ہے جو فاتا میں ہوا ہے میری انسلٹ ہوئی ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے میری انسلٹ ہوئی ہے جو کراچی میں کل رینجز نے کیا ہے میری انسلٹ ہوتی ہے جب اکاڑا ملٹری فارس میں کسانوں کو ان کی زمینوں سے نکال دیا جاتا ہے جس دن ہم نے اس کو پرسنل انسلٹ دیا تو اس دن پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور اگر ایسی انقلابی تبدیلی آئے گی جس کی محقہ ہم سب یہاں منتظر ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ